نو نو بیویاں آپ کی آپ کی زندگی میں موجود رہی ہیں بیک وقت آپ نے کبھی کسی ایک بیوی کے لیے شادی کے موقع پر بارہ آپ لے کے گئے ہوں یا کسی لڑکی والے نے کبھی کھانا کھلایا ہو اور لوگوں شرعی طور سے لڑکی والے کے یہاں کھانا کھانا جائز ہی نہیں ہے لڑکی والا لڑکی دے رہا یہی اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اس نے تمہیں لڑکی دی آج لڑکی والوں کو نیچہ سمجھا جاتا ہے آج کہا جاتا ہے لڑکی دی دب کے رہو یہ تو انصاف نہیں ہے نبی کا لڑکی والوں کو تو اللہ کے نبی نے زینہ چھڑ کر بات کرنے کی اجازت دی بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ لڑکے کی منگنی لگاؤ لڑکی کی منگنی نہیں ہوتی ہے لڑکے کی منگنی ہوتی ہے اور منگنی کا معنی ہی ہوتا ہے کہ تم بھیق میں مانگ رہے ہو یعنی لڑکی کو اتنی عزت دی ہے کہ تمہیں لڑکی کا ہاتھ مانگنا پڑے گا بغیر مانگے تم نہ دو یہ تو آج ہمارا دور دستور ہے کہ ہم لڑکیوں کے لئے خود لڑکے دھونتے بھر رہے ہیں ورنہ امام کائنات نے کہا کہ لڑکے والے لڑکی دھونڈیں لڑکی والے لڑکا نہ دھونڈیں یہ عزت بھی ہے عزت ہے یہ تسببوت اور پھر تین لاکھ روپے کی دکان ہے نا ایم بی بی ایس کیا ہوا میرا لڑکا بھی ایم ایس شادی ہو رہی کیا ارے میرا لڑکا ایم بی بی ایس ہے کم سکم کلینک تک جانے کے لیے اور آپ سے ایک ہیرو ہونڈا تو دے دے اتنا بھی نہیں دے پائیں گا تو ہیرو ہونڈا دے دےず وضعاں دے دے نڈی ڈی ڈاکٹر ہے تو مہورتی منگے لگا ملرج Johannанные والے کر trawl جسے ڈتنا بڑا پھکیر اتنا بڑا بھیکاری جتنا زیادہ دولت ہے اس کے پاس اور جتنا امچے ماہرک کا ہے اتنا بڑا بھکاری نہیں آپ مثال نہیں دیکھ رہے ہیں ماروٹی دے دے ہیرو انگڑا دے دے یامہ دے دے کیا ہے ہمارے دروازے پر جب کوئی اندھا جائے لنگڑا جائے ہاتھ کتا ہوا جائے اور کہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو اور میں دیکھ رہا ہوں اندھا ہے لنگڑا لولا کمانے کے لائق نے دو روپے پانچ روپے نکالنے میں اچھا لگ رہا ہے کہ چلو دے دو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اور کمانے کے لائق نے اللہ کے نام پہ مانگ رہا دے دیا کمانے کے لائک نے اندھا لنگلا لولا اللہ کے نام پہ مانگا چلو دے دیا یہ تو ہچا گھچا تندرست موٹا تازہ اور وہ بھی بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے کی میرے بیٹے کے نام پہ دے دو وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے یہ بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے اور کتنا بڑی پوست پہ بیٹا فائز ہے اتنی بڑی ڈیمانڈ اب پتاؤ اللہ کے نام پہ مانگنے والا وہ لنگلہ لولا یہ بھی بھکاری اور یہ بھی بھکاری وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے لیکن اس کے اجازت دیئے نبی نے کی مانگ سکتا ہے اور اس کو اجازت نہیں دیئے نبی نے کہا جو دولت مند ہوتے ہوئے بھی بھیک مانگیں گے قیامت کے دن ان کے ماتے پر لکھا ہوگا کہ یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا سب کے سامنے ذریم کیا جائے گا اس کو وہ بھی بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے میرے سامین حضرات آج تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ لنگلہ لولا آدمی دروازے پہ آ جائے اور اللہ کے نام پہ مانگئے یہ اور جو بیٹے کے نام پہ جہیز مانگے وہ مہینی رو ہنڈا اور یاما مانگے وہ ان دونوں میں تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل بھگاری کون ہے انٹرنیشنل بھگاری کون ہے اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا تو اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ ایم بی بی ایس ہے میری نظر میں اور میرے آقا ایمام کائنات کی نظر میں تو اپنے دروازے پہ آنے والے لگلے لولے سے بھی گرہ ہوا بھکاری ہے جو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے اور ایمان میں تیرے اوپر نہیں لایا اپنے نبی کی اوپر لایا میرے نبی نے بھکاری کا میں بھی بھکاری کہوں گا چاہ جا میرا ایمان نہیں بگڑے گا جس کا بگڑتا ہو جانے اس طریقے سے میں کہا اپنے معاشرے کے اندر برائیوں کو اور سن لو ایک چیز آج تمہیں وہ بھی بتا دوں تو ان کا حلمراتو لی اربین لی مالیہا ولی حسبیہ ولی دینیہا حسبربی ذات الدین اللہ کے نقیش اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرو لے رحمتیں و درود نازل فرما جانا دیم بحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی اچھی بات کہے گئے اللہ کے رسول چار چیزیں دیکھتا ہے آدمی لڑکی کے اندر تو ان کا حلمراتو لی اربین چار چیزیں دیکھتا ہے لڑکی لڑکی کے اندر لی مالیہا کچھ ہوتے ہیں جو مال دیکھتے ہیں مال دیکھیں کتنا ملے گا یامہ ملے گی یا نہیں اچھا اکیلی لڑکی ہے نا ہاں آدھا زمین میں حصہ تو ملی جائے گا کچھ ایسے ہوتے ہیں یہ کتوں کی مثال ہوتی ہے دیپا نظر ہوتی ہے ایسی ان کی نظر مال پر ہوتی ہے اس کی مثال اگر ایسی بھی جائے گا لی مالیہا کچھ لڑکی کے مال کو دیکھ کر چاہیے ہیں والے حصہ بھی ہاں کچھ ہوتے ہیں میں تو ہائی سکول ہوں لیکن لڑکی ہے میں چاہیے میں تو انٹر ہوں لیکن لڑکی تیہ 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 چاہیے میں قریشی ہوں تو لڑکی خان چاہیے حصہ بھو نصب میں ہاں 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 ہم نیچے والی سوار میں نہیں کر سکتے ہیں میرا حصہ بھو نصب یہ ہے تو لڑکی بھی یہ تیہ نصب کی والے حصہ بھی ہاں کچھ حصہ بھو نصب دیکھتے ہیں کچھ مال دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی نے کہا کہا والی جی مال لہا خود تو ہے لنگور لیکن عورت کو دیکھنا ہے کچھ خوبصورتی دیکھتے ہیں لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے خود تو کالا کلوٹا ہمشیوں نسل رکھا اپنی بیوی سے کہہ رہا شادی کے بعد چل چل طرح چہرہ کھول کے ساتھ لے جا رہا دیکھنے والا بھی کہہ رہا پہلوے ہور میں لنگور خدا کی قدرت ہے تو سوچ رہا ہے کہ فکر ہوگا لوگ کہیں گے کتنی خوبصورت بی بی لیکن لوگ کہہ رہے ہیں پہلوے ہور میں لنگور خدا کی قدرت ہے اور اس لنگور کوئی ہور کہاں سے مل گئی ہے والے جمال ہاں کچھ خوبصورتی دیکھ کر سازی کرتے ہیں اور کچھ پاگل و بےوکوف ہیں جو والے دین ہاں جو دینداری دیکھ کر سازی کرتے ہیں پاگل ہیں نا ہی لوگ ہیں آج کس دور میں پاگل ہی کچھاروں کو کہا جاتا ہے ارے ملانی میں آیا ارے وہ تو کھر کے اوپر تک نہیں چرتی دیبر تک سے پرتا کر رہی مارڈرن ماہول کی لانا چاہیے تھا کیسی مارڈرن جس نے پہلہ پڑھا دیا تھا کونسی مارڈرن وہ تینہ ایک لڑکے کہیں ہاں جب شادی ہو گیا یہ تو تینی مہینے میں بچہ پیدا ہوگا اور لوگ کہنے لگیا تین مہینے میں بھی کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہنے لگا اللہ سے دعا کی تھی اللہ نے جلدی سننے ابے کم باقت جلدی سننے کا ملد یہ توڑی ہے کہ کہ دے کہ کل بیرے بیٹے کو جوان کر دے تو اللہ کل ہی کر دے گا پیریڈ تو پورا ہونا چاہیے نو مہینے ہوئے نہیں بچہ پہلے پیدا ہو گیا گیا آپ نے بی بی کے پاس ایک کم باقت کہیں کی نو مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے کہ تین مہینے کہا ہوئے اللہ تو نے کیسا مرد دیا اس کو حساب جوڑنا بھی نہیں آتا اب اس نو مہینے ہوئے کہ نو مہینے کہاں نو مہینے ہوئے تین ہی تو مہینے ہوئے شادی کو کہا تین مہینے تو تیری شادی کو ہوئے نا تیری شادی کو تین مہینہ ہوئے اور میری شادی کو پہ تین مہینہ ہوئے تو تیری شادی اور میری شادی کو تین تین مہینے تین تین میرے کتنے ہوئے کہ اچھے تین مہینہ تیری شادی کا ہاں تین مہینہ میری شادی کا تو تین تیرے تین میرے کتنے ہوئے کہ اچھے ہو بچہ کتنا مہینے کے بعد ہوا کہ تین تو چھے ہو تین نو ہوئے کی نہیں ہوئے ایسی مل جائے تو گوارہ ہے دیندار عورت نہ آئے گھر بال کچے ہوئے ہیں الفنٹا پہن رہی ہے الفنٹا الفنٹا سمجھے ہو نا ہماری غیر مسلم ملکیاں جینز پہن رہی ہیں یہ الفنٹا کمر بند کا سسٹم ختم لاسٹک کا سسٹم چلنے لگا الفنٹا سن لو یہ الفنٹا پہننے کا گناہ جینز کی پہنٹ پہننے سے بھی زیادہ ہے اس لئے کہ لڑکی جب جینز کی پہنٹ پہمتی ہے تو اس کے ران پر اگر پانی جر جائے تو ران نہیں بھی گھائی گی لڑکی اگر الفنٹا پہن لے اور اس کی ران سے پانی گر جائے تو اندر کے بال تک ران کے بال تک نظر آئیں گے یہ الفنٹا ہے جو آج چل رہا ہے یہ جینز کی پہنٹ کے پہننے سے زیادہ گناہگار ہے بچاؤ اپی لڑکیوں کو محمد رسول اللہ کی عزت و عحمت سے مت کھلوار کرو نبی کی بیئیوں کی عزت سے کھلوار مت کرو بہت ناٹک ہو چکا ہے دین کے نام پر بہت ڈراما ہو چکا ہے دین کے نام پر نبی نے پردے کی ایک لیمٹ بتائی شلوار جمپر ہے پہناو کون منا کرتا ہے موٹر لباس پہناو کون منا کرتا ہے ہلے ڈھالے کپڑے پہناو کون منا کرتا ہے ہاں پاستین کے کپڑے تیرے فیشن میں چلتے ہیں چلیں گے محمد رسول اللہ کی شریعت میں ننگی ہے ہاں پاستین کا کپڑا پہننے والی سن لو ہمارے ماحول میں ہاں پاستین کے کپڑے فیشن ہوں ہم آج کے ماحول پر ایمان نہیں لائے ہم محمد رسول اللہ پر ایمان لائے محمد کی شریعت کیا کہتی سن لو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نساؤن کاسیاتن آریاتن ایک جمعہ آئے گا اور کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہوگی